دوستو مووی کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں شیرل کو ایک اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے اور وہ اپنی سسٹر سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی سسٹر کو کہتی ہے وہ اس زندگی سے تنگ آ چکی ہے اور وہ اپنی لائف میں وہ اچیو نہیں کر پائی جس کی اسے امید تھی اس کی سسٹر اسے بتاتی ہے کہ یہ تمہارے پاس سب کچھ ہے جاب ہے اپارٹمنٹ ہے تمہیں اور کیا چاہیے شیرل اسے کہتی ہے کہ میں یہ لائف ڈیزرو نہیں کرتی اور یہ کہ لوگ جب میری طرف دیکھتے ہیں تو ان کی نظروں میں میں خود کو بہت کم تر دیکھتی ہوں اور شیرل یہ کہہ کر فون کار دیتی ہے اس کے بعد وہ ایک نوٹ لکھتی ہے کہ میں اپنے بار بنوانے کے لیے سالون جا رہی اور اس نوٹ کو فریج پر چپکا دیتی ہے تب ہی فون دوبارہ رنگ کرتا ہے اسے وہ نہیں اٹھاتی اور اس کا پتی مائیکل وائس میسج میں کہتا ہے کہ فون اٹھاؤ وہ فون پر بات کیے بغیر گھر سے نکل جاتا اب کچھ سالوں بعد ہم شیرل کو میک اپ کرتے اور کچھ گولیاں کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اب وہ ایک ہائی سوسائٹی میں رہتی ہے جب شیرل کو لوگ نیو کے نام سے جانتے ہیں اور پھر اسے گھر سے بار رہا اور اپنی نیبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ اپنے نیبر کو کہتی ہے کہ میں نے گھر میں ایک کالا یعنی ایک فیسٹیول رکھا ہے جس میں ہم ہر سال چیریٹی ڈونیٹ کرتے ہیں پھر وہ اپنی نیبر کو انوائٹ کرتی ہے اس کے بعد وہ ایک ریسٹورین میں جاتی ہے جہاں وہ اپنی لڑکی میری سے ملتی ہے اور اس کے نئے ہیر سٹائل کی تعریف کرتی ہے اس کے بعد وہ اپنی ایک دوست سے ملتی ہے اور اس کی دوست اسے کہتی ہے جب کچھ سال تم پہلے یہاں اس سوسائٹی میں آئی تھی تو تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ تم اتنی ہائی کلا زندگی گزار رہی تھی اب تمہارے پاس اپنا ایک فیسٹیبل ہے اور لوگ تمہیں جانتے ہیں شیرل اسی دران دیکھتی ہے کہ ایک بلیک لڑکا اسے مسلسل گھور رہا ہے اپنی دوست سے ملنے کے بعد جب وہ گھر کی طرف اپنی گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے اس کی نظر گاڑی کے ریئر ویو میرر پر پڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے وہی بلیک نوجوان پیدل آ رہا ہے وہ اس میں اتنا کھو جاتی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن اسے کوئی چوٹ نہیں آتی اور پھر وہ فیملی ڈینر میں اس بات کا تذکرہ کرتی ہے جہاں اس کا حضبن ایان جو کہ ایک وائٹ مین ہے اور اس کے بچے میری اور سیبیسٹین بیٹھے ہوئے ہیں سبا جب وہ سکول اپنے بچوں کو چھوڑنے گاڑی میں جاتی ہے جبکہ وہ اسی سکول کی ایک ڈپٹی ہیڈ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے سائیڈ میرر میں دو بچوں کے نشان ہیں وہ اپنے بچوں سے پوچھتی ہے کیا انہوں نے کیا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں شایدہ جب سکول سے کلاس سے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو اسی بلیک لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے جو کہ اب اسی سکول میں سویپر کی نکری کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے لڑکے کو ڈانٹتی ہے اور وہاں سے جانے کا کہتی ہے پھر جب وہ اپنی کلاس میں جاتی ہے تو وہاں سے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا گارڈن کی طرف جا رہا ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور وہاں وہ دیکھتی ہے کہ وہ سگرٹ پی رہا ہے وہ پوچھتی ہے کہ کیا یہ سگرٹ اسی نوجوانے دی ہیں تو اس کا لڑکا انکار کر دیتا ہے سکول سے چھوٹی پر شیرل اپنی لڑکی کے ساتھ جب گھر جا رہی ہوتی ہے تو گاڑی میں سے اسے بلیک لڑکی نظر آتی ہے اور ایک ایکسیڈنٹ ہونے سے بال بال بچتی ہے اس کے بعد شیرل کو ہم اداس دیکھتے ہیں اور جب وہ اپنے گھر میں آئے مہمانوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوبارہ اس کی نظر اس بلیک لڑکے پر پڑتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور سب کو کہنے لگتی ہے کہ باہر کوئی ہے لیکن جب دروازہ کلتا ہے تو اس کی لڑکی ہوتی ہے اب اس کی لڑکی کا ایک نیا ہیر سٹائل ہوتا ہے وہ اس سے اس سٹائل کا پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کی دوست نے یہ بنایا ہے اس کے بعد شیرل کو بند ٹی وی پر کچھ بلیک چھوٹے بچوں کی تصویریں نظر آتی ہیں وہ اپنے سر کو پکڑ دیتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیرل اب ایک گولی کی بجائے دو گولیاں کھاتی ہے اور بہت پریشان ہے صبح وہ اپنے سکول کے ایک انچار سے بات کرتی ہے اور اس بلیک نوجوان کو نوکری سے نکلوانے کا کہتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا نانچ صافی ہوگی پھر جب شیرل کلاس لے رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی سکول کا سائدن بچتا ہے اور سارے بچے سکول سے باہر جاتے ہیں تو جب شیرل ماشروم میں جاتی ہے تو بلیک نوجوان کو دیکھتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے نوکری سے انکلوانا چاہا ہے اس کے بعد ہم اس شیرل کو اس فیسٹیول میں دیکھتے ہیں جو اس کے گھر میں منعقد ہوا ہے شیرل سب سے ملتی ہے اور سب کو ویلکم کرتی ہے اور ایک تقریر کرتی ہے کہ کیسے ہمیں گریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور اس سے ان کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اسی دران اس کی نظر اس بلیک لڑکے اور اس بلیک لڑکی پر پڑتی ہے تو وہ اپنے آپے سے باہر آ جاتی ہے اور ان دونوں کو کہنے لگتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو یہاں سے چلے جائے تو میں کس نے انوائٹ کیا ہے تو وہ بلیک لڑکا شیرل کو کہتا ہے ماں اور شیرل سکتے میں آ جاتی ہے اس کے بعد کہانی پانچ دن پیچھے چلی جاتی ہے اور ہم اسی بلیک لڑکے اور اسی بلیک لڑکی کو دیکھتے ہیں جت کا نام کارل اور ڈونی ہے وہ اس سے سائٹی میں آتے ہیں ایک ہوتل میں ایک ہفتے کے لیے کمرے لیتے ہیں اب بلیک لڑکا شیرل پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے جب وہ ریسٹورنر میں شیرل کو گھور رہا تھا اور جب وہ اس کی گاڑی کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا اور کیسے اس نے سکول میں نوکری حاصل کی اور شیرل کے لڑکے کے قریب آیا اور اسے اس گارڈن میں ملا اور کیسے اس کا دوست بنا یہ سب اس نے شیرل کے قریب آنے کے لیے کیا تھا پھر ہم کارل کو ایک فوٹو آلبم دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں مایکل اور شیرل کی فوٹو ہے اور کارل یہ دیکھ کر اداس ہوتا ہے دوسری طرف وہ بلیک لڑکی یعنی دونی شیرل کی لڑکی کی دوست بن رہی تھی اور جب کارل شیرل کے بچوں کے دوست بن جاتے ہیں تو شیرل کی لڑکی میری دونی کو اس فیسٹیول میں انوائٹ کرتی ہے اور وہ دونوں چلے جاتے ہیں اب کہانی پھر پریزنٹ میں آ جاتی ہے جب اس پارٹی میں کارل شیرل کو ماں کہتا ہے فیسٹیول کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب شیرل گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اس کی فیملی سوالی ہے نظروں سے شیرل کو دیکھ رہی ہے شیرل نے بتاتی ہے کہ ہاں کارل اورڈونی اس کے بچے ہیں اور یہ سولہ سدرہ سال پہلے کی بات ہے اور انہیں اس لئے چھوڑا تھا کہ اس کا حضبن مائیکل ایک اچھا آدمی نہیں تھا اور وہ انہیں اپنے ساتھ بھی نہیں لاسکتی کیونکہ وہ بلیکس تھے اور کوئی وائٹ فیملی انہیں قبول نہ کرتی اس لئے اس نے کارل اورڈونی کو ان کی آنٹی کے پاس چھوڑ دیا تھا اس کے بعد شیرل کارل اورڈونی سے ملنے ہوتل میں جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی اور کہتی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم دونوں واپس چلے جا اور اپنے کیریئر پر فوکس کرو میں تمہیں بیس ہیدار پاؤنڈ کا چیک دیتی ہوں اور جب حالات بہتر ہوں گے تو ہم دوبارہ ملیں گے اور ایک ساتھ رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی انہیں چیک دیتی ہے کارل اورڈونی اداس ہو جاتے ہیں وہ انہیں شیرل کھات پکڑتی پھر وہ گرہ جاتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ اس کا اصل نام شیرل ہے اور اس کا پہلا پتی مائیکل ایک اچھا آدمی نہیں تھا وہ کہتی ہے کہ دوسرے بچے کی پیدائش پر اس کا ذہنی طور پر بہت نقصان ہوا تھا وہ یہ بچہ یعنی دونی کو کبھی نہیں چاہتی تھی لیکن اس سے زبردستی کی گئی شیرل کہتی ہے کہ وہاں اس کی رنگی کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن میں بھاگنا بھی نہیں چاہتی تھی پھر مجھے ایک روشن مستقبل نظر آیا مجھے کچھ بننے کا موقع ملا اور میں بھاگ گئی اور شیرل کہتی ہے کہ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ وہ کس جگہ کے مستحق ہیں شیرل کہتی ہے کہ کارل رونی دوبارہ لندن چلے گئی ہیں میں نے انہیں سمجھا دیا ہے اس کے بعد شیرل کا حضبن یان مان جاتا ہے اور بچوں کو کہتا ہے کہ اب ہم سب ایک فیملی ہیں ہم ہی اصلی فیملی ہیں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا اس کے بعد مووی کا فائنل پارٹ ہے جس کا نام ہے فیملی ری یونین اب ہم دیکھتے ہیں کہ کارل اور بونی رات کو شیرل کے گھر آتے ہیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں وہ دروازہ کھولتے ہیں اور ان جیسی لگزری لائف جینے کا پلیٹینڈ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد ٹی وی آن کرتا ہے جس سے سب اٹھ جاتے ہیں اور کمرو سے آکر لیونگ روم میں اکٹھا ہو جاتے ہیں شیرل اس کی فیملی سب پریشان ہو جاتے ہیں کارل سب کو بتاتا ہے کہ آنی کی بڈے ہیں باہر سے کھانا آرڈر کرو اور میری کو کھانا آرڈر کرنے کا کہتا ہے اور کارل بہت غصے میں ہوتا ہے ایان ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ کارل ہمیں معاف کر دو مجھے پتا ہے تمہیں بہت دکھ ہے لیکن کارل اسے مارتا ہے اس کے بعد کارل کہتا ہے کہ جب تک کھانا آتا ہے ہمیں کھیل کھیلتے ہیں جسے بورٹ گیم کہتے ہیں اس دوران کارل ایان سے پوچھتا ہے کہ کیا چیک کا تم نے کہا تھا یا شیرل نے خود یہ سوچا تھا اس پر سب حیران ہوتے ہیں کیونکہ شیرل نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا تب ہی ایان کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اور شیرل سے کہتا ہے مجھے لیوورس چاہیے پھر جب سب گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو کارل گیم اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے یہ بورنگ ہے اور ایان سے کہتا ہے تم کتنے کلو گزن اٹھاتے ہو بینچ پریس میں وہ کہتا ہے تھوڑا سا کارل ایان کو جم والے کمرے میں لے جاتا ہے اور بینچ پر اسے لیکنے کا کہتا ہے اور اسے ایک بھاری ویٹ اٹھانے کا کہتا ہے ایان ویٹ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے اور اٹھایا نہیں جا رہا اس کی چیہیں سب کو سنائی دیتی ہیں کارل ایان کو کہتا ہے تمہیں کیا لگاتا ہے کہ تم اتنی جلدی چلے جاؤگے تم بھی اسی فیملی کے ہو اتنے میں ڈیلیوری بوائے فوڈ لے کر آ جاتا ہے شیرل فوڈ لینے جاتی ہے اور ڈیلیوری بوائے کو کہتی ہے کہ رکھو میں تمہارے لیے ٹپ لاتی ہوں جب وہ اپنا پرس لے کر آتی ہے اور ٹپ دینے جاتی ہے تو واپس نہیں آتی دریان کے اوپر ویٹ کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے جب کارل دوبارہ لیویں روم میں آتا ہے تو وہ بائک کے جانے کی آواز سنتا ہے سب کارڈ، ڈونی، میری اور سپیسٹین شیرل نے اپنے بچے کیوں چھوڑے اور اپنی ایک نئی ایڈنٹی کیوں بنائی کارل اور ڈونی شیرل کے پاس کیوں آئے اور مووی کے اینڈ میں کیا ہوا یہ تین سوال ہیں اب بات کرتے ہیں پہلے سوال پر کہ شیرل نے اپنے بچے کیوں چھوڑے تو دوستو جیسا کہ مووی میں دکھایا گیا ہے کہ شیرل اپنی لائف سے اوش نہیں تھی یعنی وہ لائف سے بہت زیادہ ڈیمارز رکھتی تھی اور اسے ایک ہائی کلاس اور لگزری لائف گزارنی تھی اور وہ اپنے بچے اور اپنے ایکس ہزبن کے ساتھ رہ کر کبھی بھی نہیں یہ سب پا سکتی تھی اس لئے اس نے اپنا ماضی جس میں اس کے لئے وہ کچھ نہیں تھا جو وہ چاہتی تھی چھوڑ دیا اور ایک نئی دن کی شروع کی اب دوستو سوال اتنے سوال اتنے سالوں بعد کارل اور ڈونی دوبارہ شیرل کے پاس کیوں آئے تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں شیرل کے پیسوں کی تو بالکل بھی دورت نہیں تھی کیونکہ اگر انہیں پیسے چاہیے ہوتے تو وہ چیک لے لیتے انہیں صرف یہ جاننا تھا کہ شیرل نے انہیں کیوں چھوڑا اور ایک ماں پیار سے ایک ماں کے پیار سے وہ کیوں محروم رہے وہ شیرل کو اس کی غلطی کا حساس کروانا چاہتے تھے اب ہر اس سوال کے مووی کے اینڈ پر کیا ہوا تو جیسا کہ ہمیشہ جب بھی شیرل پر مشکلات آئیں تو وہ ان کے مشکلات سے گبرا کر باغ گئی اپنے پیاروں کو چھوڑ کر یعنی وہ اپنے دوسرے بچوں میری اور سیباسٹین کو بھی چھوڑ کر باغ گئی تو اب یقینا کارل اور ڈونی کو بھی اپنا حیال جو آپ مل گیا ہوگا دوستو میں نے یہ ویڈیو بہت محنت کر کے بنایا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکر میری ویڈیو بناتا رہا ہوں آپ کا شکریہ اپنا حیال رکھئے رکھیں